موسیقی دنیا سے بغاوت کر لو ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو اچھا لگ رہا ہے آپ کو نہیں ہو جائے گا سب سب ٹھیک سہی ہے میرے آساب موطل نہیں ہونے دیں گے یہ پرندے مجھے پاگل نہیں ہونے دیں گے یہ جو چہرے ہیں یہاں چاند سے چہرے تابش یہ میرا عشق مکمل نہیں ہونے دیں گے میں چاہتا ہوں کہ یہ عشق اسی طرح سے چلتا رہا ہے شائر اور آپ سامین حضرات کے درمیان محبتوں کے یہ سلسلے یوں ہی دیر راہ تک جب تک یہ مشاہرہ چلے گا تب تک ہمارے آخری شائر حضرت زفر کلیم صاحب جو اس مشاہدی کی صدارت فرمان ہے ان تک یہ سلسلہ عشق پراشی کا چلتا رہنا چاہیے آئیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لبوں پر ایک اور مسکراہت ایک اور تبسم بکھیرنے کا بہانہ میرے پاس ہے جناب سجاد جھنجٹ کی سورج میں میں ان سے گدارش کروں گا جو روڑکی سے منگوائے گئے ہیں کامٹی والوں نے انہیں بلایا ہے محبت لٹائیے جناب سجاد جھنجٹ سے یہ لیے اور ان کے اشارے اور ان کی اداکاری اور ان کا کلام سب کچھ دیکھئے اور محضوظ ہوئی ہے السلام علیکم بہت اچھی نظامت میرے بھائی ابراہ کاشی صاحب کر رہے ہیں ابھی انہوں نے ایک مسرہ پڑھا تھا جہاں تمہارے ماں باپ کہے وہاں شادی کر لو میرے ایک عزیز دوست ہیں بڑے لالچی قسم کے آدمی اپنے بیٹے کے لیے رشتے کے لیے اسے لے جا رہے تھے اپنے لڑکے کو راستے میں سمجھاتے جا رہے تھے لالچی بہت تھے کہ بیٹے میں لے تو جا رہا ہو لیکن جب دہج کی بات چلے اگر وہ سائیکل دے تو موٹر سائیکل مانگنا موٹر سائیکل دے تو کار مانگنا کار دے تو پلیٹ مانگنا اے سی دے تو کوٹھی مانگنا بھنکہ دے تو کولر مانگنا لڑکا بڑا پریشان تھا وہ کہہ لے کہ اپنے باپ سے اگر وہ لڑکی دے تو ان کی ماں مانگ لوں کیا کہنے تعلیم بھی عدیش یہ بہت خوبصورت کیا کہنے سجاب بھئی آشکوں کو مستی گفتار میں نہلائے گا ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے کہلیں کہ میری بیٹی کا رشتہ بتائیے جنجٹ صاحب وہاں مشاعروں کے حوالے سے باہر رہتے ہیں میں نے کہا کہنے میں نے تو چپل گزدی ہے میں نے کہا آج کل کمپیوٹر الیکٹرونک دور ہے اس دور میں بھی آپ نے چپل گزدی ہے تو انہیں ایک آئیڈیا دیا اور یہ چار مصرم علاجہ فرمائے کہ آشکوں کو مستی گفتار میں نہلائے گا موبائل آشکوں کو مستی گفتار میں نہلائے گا کیا خبر تھی عشق کتنا موڈرن ہو جائے گا آشکوں کو مستی گفتار میں نہلائے گا کیا خبر تھی عشق کتنا موڈرن ہو جائے گا اور رشتہ دختر میں اب کوئی پریشانی نہیں اس کو موبائل دلا دو رشتہ خود آجائے گا بہت اچھے بابا کیا بات ہے اس کو موبائل دلا دو رشتہ خود آجائے گا ہزاروں دل تیرے وعدے پہ ایسے ٹوٹ جاتے ہیں ہزاروں دل تیرے وعدے پہ ایسے ٹوٹ جاتے ہیں کہ جیسے ہاتھ سے گرتے ہی انڈے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ جب بھی مسکرا کر دیکھتے ہیں شوک نظروں سے وہ جب بھی مسکرا کر دیکھتے ہیں شوک نظروں سے جوان مردوں کے دل بھولوں کے چشمیں ٹوٹ جاتے ہیں بہت اچھے بہت وہ جب بھی مسکرا کر دیکھتے ہیں شوک نظروں سے جوہاں مردوں کے دل پوڑھوں کے چشمیں ٹوٹ جاتے ہیں اور کھڑا رہتا ہے دیوانا تیرے وعدے پہ یوں اکثر کھڑا رہتا ہے دیوانا تیرے وعدے پہ یوں اکثر تمنائے جوہاں رہتی ہیں گھٹنے ٹوٹ جاتے ہیں اب آبھی جا بہت سو کی تکلیم پڑ گئی گھٹنوں کی تو مجھے چار مشرے فوراں یاد آئے اب آبھی جا نہ نخرے نہ جھنجٹ دکھا مجھے آبھی جا نہ نخرے نہ جھنجٹ دکھا مجھے تھنڈی ہوا ہے آج یہ موسم بھی سرد ہے لا سکتا ہوں میں چاند ستارے بھی توڑ کر لیکن میں کیا کروں میرے گھٹنوں میں درد ہے لیکن میں کیا کروں میرے گھٹنوں میں درد ہے صدر محترم تشریف رکھتے ہیں اور میرے شورا حضرات میرے بڑے کرم فرما سبھی لوگ تشریف رکھتے ہیں میں چار مصرے اپنے تارروف کا بتا دیتا ہوں کہ میں جھنجٹ ہوں وراثت میں ملی ہے شائری مجھ کو میں جھنجٹ ہوں وراثت میں ملی ہے شائری مجھ کو میرے اببہ کے دادا جان کے دادا بھی شائر تھے اور جس پن کو چرا کر دوستو اشار کہتا ہوں سنا ہے یہ کہ اس پن میں میرے دادا بھی ماہیر تھے سنا ہے یہ کہ اس پن میں میرے دادا بھی ماہیر تھے اور یہ بھی چار مصرے بھی تارروف میرے بچوں کے لیے خاص طور سے کہ ایک بیٹا ہے پولیس میں میرا دوجہ چوری کا دھندہ کرتا ہے ایک بیٹا ہے پولیس میں میرا دوجہ چوری کا دھندہ کرتا ہے ہے تیسرا بھی کماؤں میرا جو مشہروں کا چندہ کرتا ہے ہے تیسرا بھی کماؤں میرا جو مشہروں کا چندہ کرتا ہے اور یہاں سے چار مصر اور مرحضہ فرمالے کہ اب اشاروں پہ ان کے ناجتی ہے اب اشاروں پہ پہلے ایک بہت پرانی کہوت ہوتی تھی چاندی کے چاندی کے چاندی کی چٹنی سے چمچ چٹنی چٹائی تو وہ چاندی کے چمچ پہ میں نے چار مصرے میرے آدھ آئے اس مہوروں کو لے کے دیکھے ملادہ فرمائے اب اشاروں پہ ان کے ناچتی ہے یہ سیاست تو ان کی باندی ہے اب اشاروں پہ ان کے ناچتی ہے یہ سیاست تو ان کی باندی ہے پہلے ہوتے تھے چمچے چاندی کے اب چمچوں کی روز چاندی ہے پراہ پراہ منا بتائے گا اب اشاروں پر انہیں وہ سیاست تو انکی باندی ہے پہلے ہوتے تھے چمچے چاندی کے اب چمچوں کی اب چمچوں کی روز چاندی ہے اور یہ بھی دیکھیں کہ صاحب میں ابھی میلے میں گھوم رہا تھا تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ میرے دوست ہیں جو دیوبن سے فارغ ہو کے آئے تھے میرے دماغ میں ایک مسئلہ تھا کہ میلے میں اگر آدمی وزو سے گھومتا وہ ہو مولی صاحب سے میں نے پوچھا کہ حضرت آپ بتا دیجئے ایک بہت دماغ میں مسئلہ ہے کہ بتائیے میں اگر آدمی وزو سے اور میلے میں گھومتا رہے اور کسی غیر محرم کے ہاتھ لگ جائے تو کیا وزو ٹوٹ جائے گی کہلے وزو ہاتھ پہ ٹوٹ جائے گی بہت اچھے رجیاد بھائی اور سنے صاحب کہ ہوا یہ کہ صاحب میں کلیر شریف سے آزیر ہوا ہوں ماشاءاللہ میری آستانے پہ حضرت بابا عبداللہ شاہ نوشاری رحمت اللہ علی کے آستانے پہ میری حاضری ہوئی ہے میں عابد بھائی اور حاجی سونو اور مونو صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ میری حاضری کا موقع ملا ہے خاص طور سے یوسیف صاحب کا جنہوں نے بڑی خدمت اور خاتف توازوں میں کوئی کبھی نہیں رکھی ہے من کا بھی بہت شکر گزار ہوں میں حاضر ہوا ہوں تو میں دلی سے میں نے گاڑی تھی میری روڑکی کلیر شریف سے بس سے آیا ہوں اور بس میں پریشانی یہ تھی کہ صاحب چار مصرے ہوئے ہیں بس سے مولادہ فرمائے تازہ کہ بس میں تھا آگے کھڑا ایک دل ربا اچھا لگا بس میں تھا آگے کھڑا میں نے جب چھڑا اسے کچھ نہ کہا اچھا لگا بس میں تھا آگے کھڑا ایک دل ربا اچھا لگا میں نے جب چھڑا اسے کچھ نہ کہا اچھا لگا حوصلہ میرا بڑا اور ایک گستاخی جو کی دے کر اس نے گال پہ تھپڑ کہا اچھا لگا دے کر اس نے گال پہ تھپڑ کہا اچھا لگا اور میں جب دلی پہنچا تو میرے بڑے آترم شائر تھے ان کا appendix کا operation جب مجھے پتا چلا وہ پندھ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھے میں نے کہا چلیے ٹرین میں بہت لیٹ ہے تو میں ان کی مزاج پورسی کرلو میں مزاج پورسی کے لیے پہنچا تو ان کو آپریشن تھییٹر میں بڑے آشک مزاج تھے شائر تھے بڑے آشک مزاج تھے اکثر محترماؤں کو دیکھ کے دل پھیک دیا کرتے تھے لیکن اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ ان کو اس پر سٹیچر پہ لٹا رکھا تو آپریشن کے لیے لے جا رہے تھے اور ان کے موہ سے وہی درد کی ہائے 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 مجھے بڑا افسوس ہوا میں نے کہا حضرت برداشت کریں لیکن دیکھیں ان کا مزاج دیکھیں کہ ہائے ہائے ہو رہی تھی اور جیسے یہ خوبصورت نرس ان کے پاس سے گزی تو ان کی ٹون بدل گئی اگدم ہائے ہائے سے کہلے گا ہائے ہائے تو یہ اب بلانہ فرمالے یہاں سے چار مجھے کہ ہم جہاں جائے وہاں لپڑا نہ ہو ایک لپڑا اور ہوا جب میں ناکپور آیا تو ایک بہت خوبصورت گاڑی میرے سامنے سے گزری پہلی مرتبہ میں نے وہ گاڑی دیکھی تھی اور گاڑی جیسی وہ سامنے سے آگے سے پیچھے گزری پیچھے کا حصہ سامنے آیا تو اس پہ لکھا تھا ساون کو آنے دو وہ لکھوا رکھا تھا اگر لکھوا لیتے ہیں لوگ تو مجھے اچھا لگا خوبصورت گاڑی اس کے پیچھے لکھا سامن کو آنے دو لیکن ایک ٹرک بڑا بہہودے طریقہ سے آیا اور اس پہ زوردار ڈککر مار دی وہ ایک طرف جا پڑی میں نے ٹرک کے پیچھے لکھا دیکھا تو اس پہ لکھتا آیا سامن جھوم کے ہم جہاں جائے وہاں لپڑا نہ ہو ہم جہاں جائے وہاں لپڑا نہ ہو دوستو جھنجھٹے ہم بھی نام کے ہم جہاں جائے وہاں لپڑا نہ ہو دوستو جھنجھٹے ہم بھی نام کے کیا کرے یہ نام ایسا مل گیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے بہت اچھے بابا کیا کرے یہ نام ایسا مل گیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے اور بکرائید ابھی گزری ہے اور بکرائید کی نماز کا وقت جلدی یوں رکھا جاتا ہے کہ سب لوگ قربانی جلدی شروع کر دیں نماز اڈا کرنے کے لیے لوگوں کو بھاگنا پڑتا ہے عید گاہ میں مجھے بھی وقت تھا تو سات بجے کا وقت تھا میری دیر سے آنکھ کھلی کیونکہ چاند رات تھی میری بھی دیر سے آنکھ کھلی اور دیر سے جب دیر سے آنکھ کھلی آخری سب میں نماز ملی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا نیت بان لی یہ ایساس ہوا کہ میرے بعد شاید اب کوئی مقتدی نہیں ہوگا میں آخری مقتدی ہوں گا لیکن جب ایک رکت نکل گئی اس کے بعد ایک رکت نکلنے کے بعد دو لڑکے بڑی تیز بھاگے آئے انہوں نے آتی نیت ان کے ایک رکت نکل گئی تھی اور وہ ہاف رہے جلدی سا آ کر انہوں نے نیت بان لیتا ہے بہت برا حال ان کا ہاف رہے اور پڑھ رہے ہاف رہے حالت یہ ہوئی کہ صاحب نماز جیسی مکمل ہوئی رکو ہوا قائم سجدہ ہوا قائم ہوا اور سلام پھیرا گیا ایک طرف سلام پھیرا ان کی ایک رکت نکل گئی تھی جیسی ایک طرف سلام پھیرا دوسری طرف سلام پھیر کے جیسی نماز مکمل ہوئی تو وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے میں نے ان کی گفتگو سنی تو ایک لڑکا دوسرے سے کہہ رہا تھا دیکھا اگر وضو کے چکر میں رہتے تو نماز نہیں کل گئی تھی اب ملانہ کریں اسی حوالے سے چار مصرے اور ملانہ فرمالے کہ داڑی اگر نہیں ہے داڑی اگر نہیں ہے مسلمان تو ہے وہ داڑی اگر نہیں ہے مسلمان تو ہے وہ تبلیغ کے جلسوں میں بھی جاتا ضرور ہے تبلیغ کے جلسوں میں بھی جاتا ضرور ہے پڑھتا نہیں نماز کبھی وہ تو کیا ہوا لیکن جمعے کے روز نہتا ضرور ہے لیکن جمعے کے روز نہتا ضرور ہے اور یہاں سے بھی چار مصرے ملانہ ابھی کیا ہوا ساں مجھے پٹنا گیا اور پٹنا کے حوالے سے چار مصرے ہوئے تھے ملانہ فرمالے کہ جب میں اترا تو میں نے سوچا میں صحیح اتر بھی گیا ہوں گیا نہیں تو میں نے ایک موطرمہ سے پوچھ لیا کہ پٹنا کے حوالے سے کہ میں صحیح اترا ہوں نہیں میں کیا بتاؤں جھنجھٹ جب ریل سے میں اترا میں کیا بتاؤں جھنجھٹ جب ریل سے میں اترا ایک مہا جبی سے مل کر ایسی گھٹی ہے گھٹنا جوتے سے اس نے میری کلڈالی تاس پوچھی پوچھا تھا میں نے اتنا میڈم یہی ہے پٹنا پوچھا تھا میں نے اتنا میڈم یہی ہے پٹنا اور ایک بہت مشہور شائر مظفر رضمی صاحب کا شیر بڑا نیتا لوگوں نے سنسد میں پڑھا ہے کہ یہ جب ربی دیکھا حالات کی نظر میں لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی تضمین ملازع فرمالے تین مشرے میرے ایک مظفر رضمی صاحب کا کہ ایک بار اسے میں نے بس آنکھ یوں ہی ماری تھی ایک بار اسے میں نے بس آنکھ یوں ہی ماری تھی وہ بن کے میری بیگم گھر ساتھ چلی آئی اب حال میرا یہ ہے دس بچوں کا اب باہو لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائے اور ایک بہت پرانی کہوت ہے سو سنار کی ماشاءاللہ پورے اندوستان میں سب لوگوں کو پتا ہے سب لوگ رسال کو جاتے ہیں سو سنار کی ایک لوہار کی سو سنار کی ایک لوہار کی اب تین مصرے لگے ہیں ملازہ پر پانے کہ اولاد ایک سو ایک تھی جو ایک لوہار کی اولاد ایک سو ایک تھی جو ایک لوہار کی بیوی سے بولے یہ میری دولت ہے پیار کی اولاد ایک سو ایک تھی جو ایک لوہار کی بیوی سے بولے یہ میری دولت ہے پیار کی بیوی کا تھا جواب اجی رہنے دھومیا ان میں ہے سو سنار کی بس ایک لوہار کی اور اس لوگ ڈاؤن میں حالت یہ رہی کہ صاحب دھر میں سب شائروں کا وقت گزرا بڑی پریشانی بہت سا کام بھی آئے بہت سا شائروں کے موجودگی میں بہت سارے کام بھی سیکھ گئے ہیں میری بھی حالت یہ رہی کہ تو لیکن بیوی کے دوران یہ رہا کہ ان کی بہت سی باتوں کا سامنا کرنا پڑا ایک بحث کے دوران میری گھر والی مجھ سے کہنے لگی کہ جتنا تیرے میں دماغ ہے نا اتنا تو میرا ہر وقت خراب رہا ہے اور اس کے بعد بھی میں نے ان کو رجھانے کے لیے چار مصرے الیکٹرونی کمپیوٹر دور کے حوالے سے سنائے تھے ملازم فرمائے کہ دل ہے میرا موبائل تم سیم ہو میری جان دل ہے میرا موبائل تم سیم ہو میری جان ہے لائف ٹائم ریچارج یہ موبائل ہمارا دل ہے میرا موبائل تم سیم ہو میری جان ہے لائف ٹائم ریچارج یہ موبائل ہمارا وہ بولی اگر سچ ہے تو بس اتنا بتا دو موبائل ڈبل سیم تو نہیں ہے تمہارا وہ بولی اگر سچ ہے تو بس اتنا بتا دو موبائل ڈبل سیم تو نہیں ہے تمہارا اور اس لوگ ڈاؤن میں حالت یہ رہی کہ کسی کیا مہمان آگئے اور مہمان آنے کے بعد اس کی خاتری توازے صحیح نہیں ہوئی تو بہت اچھا نہیں لگتا تھا میری ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ابھی کیا ہوا کہ سب لوگ ڈاؤن کے دوران ایک مہمان آگئے اور مہمان آکے فس کے رہ گئے اور فس گئے پندرہ دن تک میرے پاس کچھ نہیں تھا مٹن کے لیے ان کی خاتری توازے کے لیے مٹن کی دکان بند چکن کی دکانیں بند میرے ساتھ یہی تھا کہ من کی دالوں سے خدمت کرنے لگا اڑت کی دال کی کھچڑی صبح کھلا دی مم کی دال کی دوپیر کو کھلا دی اور لوگ کی دال کھلا دی چنے کی دال کھلا دی اس کی ساتھ پکوڑی یہ حالت رہی دال 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 کلیر شریف میں میلا بھڑنا تھا بارہ ربی اول کا چاند کی تاریخ کا ہمیں معلوم نہیں تھا پاپا خود کو کچھ بتا رہے تھے چچا خود بتا رہے تھے بڑے بھائی کچھ بتا رہے تھے کہ آج آٹھ آج چھے ہے کوئی تاریخ بارہ تاریخ کا دازہ نہیں تھا تو ہم نے مہمان سے جو پندرہ دین سے دال کھا رہا تھا اس سے پوچھا میں نے حضرت آج چاند کی کیا تاریخ ہے کہنا لگے چاند کا تو پتہ نہیں ہاتھ دال کی چودہ ہے اب سنیں اس کے باوجود یہ ہوا کہ میری گھر والی نے ایک دم آئیڈیا دیا کہ ان کو انڈے تو ملتے ہیں انڈہ کری سے ان کی خدمت کرو تو بہت اچھا لگا کہ واقعی انڈہ کری تو ایک ایسا ڈیش ہے ایسا سالن ہے کہ اس سے واقعی مہمان خوش ہو جاتا ہے تو انڈہ کری بہت اچھے طریقے سے گھر والی نے بنائی میں نے ان کے سامنے پیش کی مہمان کے لیے کہ مہمان نوازی اچھی ہو جائے جیسے انڈہ کری ان کے سامنے رکھا یہ میری بدقسمتی نصیب خراب کہ ان کو انڈہ کری دیکھ کے ان کو الرجی تھی یا ڈاکٹر نے منع کر رکھا تھا یا ایسی ڈیٹی بنتی تھی انڈہ کری سے ان کا مزاج اور ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور انہیں بہت حکارت کی نظر سونوں نے انڈہ کری کو دیکھا تو اب چار میں اس نے ملاحظہ فرما لے کہ انڈہ کری کو دیکھ کر مہمان یہ کہا انڈہ کری کو دیکھ کر مہمان یہ کہا ماں باپ سے بھی ان کی کرا دیتے ملاقات انڈہ کری کو دیکھ کر مہمان نے یہ کہا ماں باپ سے بھی ان کی کرا دیتے ملاقات جنجٹ یہ بولے ان کے تو ماں باپ نہیں ہیں حلال ان یتین کے ہی سر پہ رکھ دو ہاتھ سجد بھائی وہ راجی انوالا پڑھو ہے راجی انوالا پڑھو ہے آہا سجد بھائی اب ملادہ فرما لے کہ آج کل یہ ہے کہ شاعروں کے ساتھ ایک اور اچھی بات ہی ہو گئی ہے ان شاعروں کے لیے جو اکثر ایک شاعر بہت اچھا سناتے تھے بہت اچھا کلام پیش کرتے تھے مہنگائی کہ یہ حال ہو گیا کہ اتنا بور کرنے لگے وہ اتنا بیکار کلام پڑھنے لگے میں نے ان سے پوچھا یار بہت بورا لگا کہ آپ اتنا اچھا پڑھتے ہیں آپ بیکار کیوں پڑھنے لگے کہ ٹیمارٹر کی انتظار میں ٹیمارٹر آ جاں تو کچھ میرا بھی کام چل گا مہنگائی اتنی ہو رہے ہیں ٹیمارٹر کی وجہ سے تو صاحب حالت ہی ہو گئی ہے اور اس پہ یہ بھی ہو گیا کہ ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے کہنے لگے کہ بیوی کی برکت سے بہت ریسک میں اللہ تعالی برکت دیتا ہے بیوی اگر ہو تو اس سے اللہ تعالی بڑا ریسک میں برکت کرتا ہے تو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ایک بیوی سے کام نہیں چلتا تو اس لئے دو تین بیوی کرنی پڑتی ہے تاکہ زیادہ برکت رہے اور ملانہ فرمالے کہ میری اس دوسری بیوی پہ مجھ کو ہدایت ایک رشتے دار کی ہے میری اس دوسری بیوی پہ مجھ کو ہدایت ایک رشتے دار کی ہے پریشا کیوں ہو مت گھبراو جھنجٹ شریعت میں اجازت چار کی ہے میری اس دوسری بیوی پہ مجھ کو ہدایت ایک رشتے دار کی ہے پریشا کیوں ہو مت گھبراو جھنجٹ شریعت میں اجازت چار کی ہے اور مشہروں کے حوالے سے ہی ہوتا یہ ہے کہ اکثر مشہروں میں اکثر کوئی بھی شاعر کھڑا ہو جاتا اور پڑھتا رہتا ہے اور کسی کو موقع نہیں ملتا ایسی ایک بہت انٹرنیشنل مشہرہ تھا ہندوستان میں بھار کے پاکستان کے بھی شاعر تھے سبتے تو ایک شاعر ایسے آئے تھے کہ وہ مائک پہ کھڑے ہو گئے اور ہٹا ہی نہیں ہٹ رہے تھے بلکل بھی ان کو منع بھی کر رہے تھے ہار ڈال کے بھی کھینچ رہے تھے لیکن وہ نہیں ہٹ رہے تھے تو بھار سے آئے تھے تو یہاں سے ایک جملہ پاس ہوا آپ لوگوں میں سے بڑا اچھا جملہ تھا میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ جملے کو میں نے چار بسروں میں ایک قطابند کیا ہے ملازہ فرمائے کہ ایک شاعر باہر سے آیا ہندوستان میں ایک شاعر باہر سے آیا ہندوستان میں ایک چھیڑی نظم لمبی اس نے لمبی تان میں ایک گھنٹے بعد یہ پنڈال سے آئی صدا ختم نہ ہو جائے ویزا یہ بھی رکھنا دھیان میں ختم نہ ہو جائے ویزا یہ بھی رکھنا دھیان میں اور ایک شاعر کا تو ہوا یہ کہ لمبی فیریس تھی اور یہ پابندی لگا دی کلمینر نے کہ کوئی بھی شاعر مقامی نہیں پڑے گا کیونکہ بہت شاعروں کی طویل فیریس تھے ایز ڈی ایم صاحب جنہوں نے اجازت دی تھی مشاعرے کی انہوں نے حکم کیا کہ میرا بھتیجہ ضرور پڑے گا شاعر نہیں تھا اب حکم تھا ایز ڈی ایم صاحب کا اب حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا تو اس نے ایک سارے دن شاعر نہیں تھا وہ کسی کی غزل لے کے ایک پڑچے پہ اس نے لکھ لی اور سارا دن یاد کی اور پھر بھی کچھ یاد ہو گئی وہ سوچا کہ یہ پڑچا جہاں بھولوں گا نکال کے پڑھ لوں گا پینٹ کی جیب میں رکھ لیا اتفاق دیکھیں کہ جب وہ چلا مشاعرے کے لیے جیسی کپڑے بدل کر آیا تو وہ پینٹ کھوٹی پر رہ گئی جس میں پڑچا تھا لیکن اعتماد اور ویشوا سربھروسہ یہ تھا کہ شاید میری پینٹ کی جیب میں ہے یہ سوچ کے وہ کھڑا رہا اور سوچا جہاں بھولوں گا وہاں نکال لوں گا مشاعرہ نازی میں مشاعرہ نے اس کو آواز دیا جیسی مائک پر کھڑا ہوا تو بہت مزیگی بات ہی ہوئی کہ پہلا مصرہ تو اس کے یاد تھا دوسرا بھول گا تلاش کھڑنے لگا پڑچا میں بھی مشاعرہ میں تھا بڑا مزا آیا آپ کو بھی مزا آئے شاید تو وہ پہنچا مائک پر جیسی پڑھا اس نے پہلا مصرہ اٹھایا کہ جلی شما ہوا پروانوں کا خون 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 انہی اللہ و انہی اللہ راجعون کیا بات ہے کیا کہنے سے جللللہ بہت اچھی نظامت میرے دوست میرے بھائی ابرار کاشیر صاحب پورے ہندوستان کے نہیں بلکہ پورے دنیا کے وہ مشہور نازیم جن کی موجودگی اور جن کی نظامت کامیابی کی زمانت ہوتی ہے بڑی معذرت کے ساتھ چار مصرے میں ان کی نظر کر دوں معافی کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ وہ چار مصرے آپ سن لیں چار مصرے سن لیں اس کے بعد اگر ایک شہر بھی جھنجھٹ کبھی چوری کا پڑھتا ہوں اگر ایک شہر بھی جھنجھٹ کبھی چوری کا پڑھتا ہوں اگر ایک شہر بھی جھنجھٹ کبھی چوری کا پڑھتا ہوں اگر ایک شہر بھی اگر آسما سر پر سبھی شہر بگڑھتے ہیں مگر ان نازیم آلہ کو کوئی کچھ نہیں کہتا جو دوران نظامت دوسروں کے شہر پڑھتے ہیں قلقبض آپ ڈیتو موسیقی